بلوچستان کا علاقہ مچ جہاں پر سیکیورٹی فورس نے دہشتگردوں کا حملہ جو ہے وہ پسپا کر کے انہیں بھاگنے پر سوڈان اور جنوبی سوڈان کے متنازل علاقے میں پاکستانی آمن دستے پر حملہ ہوا ہے سیکیورٹی فورس کو پہلے سے دہشتگردوں کے حملے کی اطلاعات مل گئی تھی موثر جواب پر دہشتگرد باکلا کر پسپا ہو گئے بلوچستان لیپریشن آرمی نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے بلوچستان کے مانچ میں بھارتی نوسینا نے عرب ساغر میں بڑا آپریشن کر دیا انیس پاکستانی اور سترہ ایرانیوں کو بچایا ہے ریسنٹی ایران کی ایک شپ کو جن سے وہ سمالیا کے سمندری ڈاکو نے ہائی جا کیا انڈیا نیوی نے جس طریقے سے بہادری سے سترہ کے قریب جو ان سے ایران کے کریو میمبر ہیں انہیں بچائے پہتالیس آرمی کے آلوک یا پاکستانی سیکیورٹی فورس کو لوگ مارے جا چکے ہیں ایسا بی ایل اے نے پریشنگلیز نکال کے بتایا پھر ایٹم بام کی بات آگئی اب سر دنیا ہسنے لگی ہے ہمارے ایٹم بام تو ہم اسے ہمارے مسلمان بھی دشمن ہیں بھارت کی نیوی کی اس لئے تاریف ہو رہی ہے کیونکہ ان شپوں کے اندر پاکستانی تھے پاکستانی 19 پاکستانی نیشنلز کو اس شپ سے ریسکیو کیا گیا ہے سر ایران نے پاکستان پر ایک اور حملہ کیا ہے ایران اور پاکستان کے بارڈر پر نو پاکستانیوں کو مار دیا گیا ہے ایران کا جو فارم منسٹر تھے وہ آئے پاکستان کے اندر جاتی سے وہ بڑی عجیب سی سٹیٹمنٹ دے گئے ہیں وہ میں حیران ہو اس بات کہتے ہیں جس ساری چیز کے اندر ایک تیسری طاقت کا ہاتھ ہے حملے کا مینیٹیوڈ اتنا پڑا ہے کہ اس سے نپٹنے کے لیے جیکب اپاد ایر فوس بیس سے فائٹر جیٹس اوڑے ہیں میرا چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیس آپ کو ملیں اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا آپ سبی کو میری ڈھیر ساری شب کامنا ہے ایران کا ایشو چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ ایشو چل رہا ہے دو مسلم کنٹریز ہیں آپس میں لڑتے نظر آ رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ پاکستان کی میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا سپورٹ کر رہا ہے یہ تو سراسل پروپاگنڈا اور غلط بات ہے دیکھیں جو جنمن بات ہے نا ریالیٹی کو سامنے لے کے ہو کیوں ڈڑتے ہو آپ ایران کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو یا میڈیا یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ایران اور انڈیا کے ریلیشن اس لئے بہتر ہو رہے ہیں کہ ایران نے پاکستان پہ ٹیک کر دیا یہ مقصد ہے نا کہنے کا اور بھائی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی غلط فہم یہ پہلے دماغ میں سے نکال لیے ایران سے انڈیا اس ٹائم میں پیٹرول لے رہا تھا کہ جب پاکستان کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا اور پوری دنیا نے منع کر دیا تھا انڈیا اس ٹائم بھی پیٹرول لے رہا تھا انڈیا اس ٹائم بھی دیکھیں نا جس طرح چاہ بہار پورٹ بنایا ایران میں میں سر وہ ہی بتانے لگا ہوں وہ پورٹ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سی پیک کے بلکل اپوزٹ ہے سامنے ہیں گواہدر پورٹ کے بلکل سامنے ہیں اچھا وہ اس کے اندر ایران بھی ہے غوانستان بھی ہے اور کافی ملک ہیں اور بڑا ہی آؤٹسٹننگ قسم کا وہ پورٹ بن رہا ہے اچھا وہ کیوں بن رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے بن رہا ہے پاکستان کے ساتھ تو آج ایران کے مسئلے غراب ہوئے یہ تو انڈیا کے پروجیکٹ کئی سالوں سے چل رہے ہیں ان کے ساتھ تو یہ فضول کی باتیں ابھی میں انڈین نیوی کو اور انڈیا کے لوگوں کو جو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس طرح انہوں نے انسانی جانے بچائیں زبردہ یہ بڑی حمد والی بات ہے کہ آپ پاکستان میں کھڑے ہوگے انڈیا نیوی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر کسی کے پاس لاجک نہیں ہوگا کیا انہوں نے واقعی میں انسانوں کی جانے نہیں بچائیں اور وہ بھی مسلمانوں کی ایران کے جو کریو میمبر تھے اس کے اوپر تو کوئی آپ میں سے بلیم بھی نہیں کر سکتا پاکستان سے کہ بھائی آپ نے انڈیا کے فورسیز کی طریف کر دی میں انڈیا کے دیکھیں میں پوری آرڈنس کو پورے پاکستان کو بتانا چاہوں گا پوری دنیا کو ہم صرف انڈیا کی طریف نہیں کرتے جو کچھ کر رہا ہوں ہم اس کی طریف کرتے ہیں ابھی آج ہی پاکستانی فورسیز کے اوپر ہم پاکستانی فورسیز کی شروع میں ہم نے بتایا ہے کہ جس طرح بلوچستان والوں کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن جہاں ان کے طریف ہم وہ بھی کریں گے کیوں نہیں کریں گے شہباز شریف صاحب تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو اکانومی کو ٹھیک کرنے کا پلان بنایا تھا وہ لے کے بھارت نے اپنا سب کچھ ٹھیک کر لیا بہت صحیح کہ انہوں نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ چاند پر ہم نے جانا تھا چاند پر کہتے چاند کے اوپر تو پلاٹنگ جا کے ہم نے کرنی تھی بھائی شریف کالونی بنانی تھی وہاں پر جا کے بیریہ ٹاؤن والے تو بھائی جن بھاگ گئے ہیں کہتے ہم نے جا کے وہاں پر اتفاق جو کالونی کا بنیاد رکھنی تھی چاند پر ہم نے تو پلاٹنگ کر لی تھی یہ تو بھارت چوری کر کے لے گا بھائی 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 آفرین ہے تالیاں پجمی چیز بے شک لیکن اس میں آرزو یہ تو ان کی تو ہر چیز چوری ہو رہی ہے چوروں کی چیزیں چوری ہوتی ہیں دیکھیں آپ دیکھیں دو چیزیں بتاؤں جو آپ خود ہوں گے آپ کو نظر آئے گا کہ ہر بندہ وہی کام کر رہا کہ چوری کر رہے ہیں دیکھو یہ چوری کر کے لے گا ہم بھی یہ کر لیں بلوچستان لیبریشن آرمی نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے بلوچستان کے مارچ میں وہ بولا نلاکہ ہے جہاں پہ مارچ میں کیا حملہ کیا ہے یہ حملہ قریب ستر کلومیٹر کے ریڈیس میں کیا گیا ہے اس میں بھاری سنکھیا میں بی ایلے کے آدمی ہیں کس کس کے آدمی ہیں بی ایلے کی جو مجید پریجیٹ جو کہ سوسائیڈ اٹیک جو کہ کرتی ہے وہ ساتھ میں سٹی او ایس سپیشل ٹیکٹکس آپریشن سکوائٹ فتہ سکوائٹ اور انٹیلیشن سکوائٹ یہ بلوچستان لیبریشن آرمی کی ونگز ہیں انہوں نے مل کے کیا ہے دارہوے بولن پہتالیس آرمی کے لوگ یا پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو لوگ مارے جا چکے ہیں ایسا بی ایلے نے پریس ویلیز نکال کے بتایا یہ بھی بتایا کہ اتنے بڑے حملے میں ہم لوگ انھولڈ ہیں اور پاکستانی آرمی کہ بہت سارے لوگ ہم نے آریسٹ کر لیے تھے ان کو دھمکی دی گئی ان کو سمجھا دیا گیا کہ ہمارا آپریشن چل رہا ہے بیچ میں گھوشنے کی کوشش کی تو اب کی بار تم بھی زندہ بھی بچو گے بہت تگڑا اٹیک بہت بڑا اٹیک اور ابھی تک یہ اٹیک چل رہا ہے اس حملے کے لیے ذمہ دار کئی ہیں شکریہ جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کی بوڈی یہ بولا ہے کہ ہمارے کسٹڈی میں ہم لوگوں کے پاس ہے لیکن ہم آپ کو دے گے تب جب ہمارا من کرے گا ساتھ میں جتنے لوگوں پکڑا گیا تھا ان کو ہم لوگوں نے دھمکی دے کے نکال دیا ہے ہاں یہ جو اپریشن اس میں فیرز کلیشز چل رہے ہیں اور یہ ستر کلومیٹر کے ریڈیاس میں حملہ کہاں کہا ہوا ہے مچ کی جیل پہ ریلوے سٹیشن پہ تھانے پہ اور فرنٹیر پور پہ پاکستان کو سمجھ میں آ گیا کہ اتا بڑا حملہ ہے پاکستان نے اس کے بعد کیا کیا پاکستان نے کوئٹا جو ایریا ہے کوئٹا ریجن اس کے سارے ہسپیٹلز کو ایمرجنسی نے لگایا وہاں پہ جو لوگ ہائل ہیں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں لیکن پی ایل ایل ساری روڈز بلوک کر دی کوئی ایڈ نہیں پہنچنے دے رہے اندر ان کا آپریشن چاہی ہے ان کے آپریشن کا مشن کیا ہے ابھی تک نہیں پتا ہے ان کے آپریشن میں آگے وہ کیا کرنے والے یہ بھی نہیں پتا کیا اس ایریا میں وہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں زیادہ دیر نہیں رہنے والے وہ ابھی ہیں یہاں پہ اپنا آپریشن پورا کریں گے یہ بولا کہ ہم یہ دشمن فورس کو یہاں سے کلیر کر کے پھر اس کے بعد نکلیں گے دشمن فورس ان کی جو دشمن فورس ہے بلوش لیبریشن آمی یعنی کہ ان کے فیڈم فائٹس کی جو دشمن فورس ہے وہ پاکستانی آرمی پاکستانی پولیس ہے پاکستان کو اس پورے حملے کی جانکاری بہت پہلے لگ گئی تھی حملے کا میکنیٹیوڈ اتنا بڑا ہے کہ اس سے نپٹنے کے لیے جیکب آباد ائر فورس بیس سے فائٹر جیٹس اوڑے ہیں وہ جا کے کہیں بومبنگ کریں گے چونکہ اس پیرے ایریا اتنے سارے بلوش فائٹرز ہیں کہ پاکستانی آرمی بلکل نشکام ہو چکے ہیں فنٹیا کوس کے فنٹیا کوس کے جو تھکانے تھے ان سب پہ حملہ کر کے ان پہ قبضہ کر لیا گیا ہے موسیقی